آئیے سنتے ہیں محترمہ سنیتا کنوجیا سمی کو جنہوں نے شرکت کی باگپت کے ایک شاندار اولنڈیا مشاعرے اور قویسہ میلن میں آئیے دیکھتے ہیں اپنی غزل میں انہیں کس کی یاد آ رہی ہے ہوتا ہے کہ ندی کی مشویاں تک بھی نشے میں دکھائی پڑنے لگتی ہیں آئیے ایسے ماہول کے لیے میں آبا کے رامی سمن کشت صاحبہ کو جو میرٹ سے تشریف آئی ہے سمن کشت آئیے اچھا 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 سنیتا کنوجیا ساربا اچھا سنیتا کنوجیا ساربا کتنی لگل بات سے ہمیں مذکرائے ہیں تُو نے تُو بھی شمار ستم ہم پیلائے ہیں ہم ہے کہ پھر بھی تیری قسم موسکرائے ہیں آنسو بہائی ہیں کبھی آنسو چپائے ہیں ہمیں کچھ چند شیئر والا جو پڑتی ہوں دیکھیں کس طرح سکر تڑکتا ہے اس کے بینا اور کس طرح سے دل میں درد ہوتا ہے جب کوئی چھوڑ کے چل جاتا ہے دیرو دینے کی بھائیوں کو آتا ہے بھیانوں کو بھی ہوتا ہے بین تیرے آواز دل سے آتی ہے بین تیرے آواز دل سے آتی ہے جیسے پچھڑی پوجھ کوئی پرناتی ہے بین تیرے آواز دل سے آتی ہے یاد آتا ہے سایا تیری گروت کا تیری فرکت کی جب دھوپ سکاتی ہے بنتے آواز یوں دل سے آتی ہے دیکھیں ابھی شیئے سنیے نا کیسے تیرا ترد چھپاؤں دنیا سے درد تو سب کی دل میں ہے چاہو بڑا ہو چاہو جوان کیسے تیرا ترد چھپاؤں دنیا سے کیسے تیرا ترد چھپاؤں دنیا سے آگے سنیے گا کیسے تیرا ترد چھپاؤں دنیا سے کیسے تیرا ترد چھپاؤں دنیا سے ہر ایک زخم سے تیری خوشبو آتی ہے ہر ایک زخم سے تیری خوشبو آتی ہے جیسے پچھلے کچھ کوئی پرناتی ہے بندے آواز یوں دل سے آتی ہے دیکھیں اور کہتے ہیں مو سے پہلے دیکھ تو لوں ایک بار تجھے مو سے پہلے دیکھ تو لوں ایک بار تجھے آجا اب تو جان نکل ہی جاتی ہے آجا اب تو جان نکل ہی جاتی ہے بندے آواز یوں دل سے آتی ہے میں سنانے تو کچھ اور لائی تھی لیکن ان کی وجہ سے میں نے یہ اپنی گزر چینج کر دی کیونکہ اس میں دل دہتے ہیں کہ میں شیئر سے دوار ہو رہتی ہوں میں کیسے تیرا ترد چھپاؤں دنیا سے کیسے تیرا ترد چھپاؤں دنیا سے کیسے تیرا ترد چھپاؤں دنیا سے ہر ایک جگم سے تیری خوشب آتی ہے بندے آواز یوں دل سے آتی ہے کون تجھے سمجھائے ناز جوانی میں کون تجھے سمجھائے ناز جوانی میں تنہائی سے جان بہت گھبراتی ہے بندے آواز یوں دل سے آتی ہے بندے آواز یوں دل سے آتی ہے بہت اچھے سنیتا صاحبہ بھائی شاہ نواز صاحب اور ہمارے بہت ہی پیارے پورنور صاحب جو ہمیں ڈیسیٹ کرنے ڈلی گئے تھے اور وہاں سے اپنے پوری محبتوں کے ساتھ یہاں گیا ہے پورنور صاحب بہت شکریہ باقپت میں ہوئے شاندار مشاعرے اور قبی سنبیلن کے اورگلائز کرنے میں اہم رول عدد کیا باقپت نگرپالی کا پہشت کے چیرمنن جناب راج الدین ایڈوکیٹ صاحب نے جو اس مشاعرے کے اورگلائزر تھے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب کو ہمیوز صاحب کا ساتھی شکر بزار ہیں انگستان کے مشہور اور معروف شائر جناب زیہ باقپتی صاحب کے ان دونوں حضرات نے مشاعرے میں شورہ اور قبیوں کو بلانے میں ہم رول عدا کیا ساتھی شکر بزار ہیں جناب زکر رحمان صاحب کے جن کی دعوت پر ہم باقپت پہنچے اور یہ مشاعرہ قبر کیا تو دوستو یہ تھا ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے شہر باقپت کا ایک شاندار اور انڈیا مشاعرہ جسے اورگنائز کیا یہاں کے چیرمن جناب راج الدین ایڈوکیٹ صاحب نے امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک بجائیں گے اگر آپ کو اور مشاعرے دیکھنا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں پتہ ہے اگر آپ فیس بک پر ہیں تو ہمیں جوائن کر سکتے ہیں پتہ ہے موبائل نمبر ہے ٹرپل لائن سیون سکس پور جیلو ٹو ایٹ سکس پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچاؤں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ